کہ گرمی کے موسم میں روزے لیڈی ٹرافک وارڈنز کی ڈیوٹی مزید سخت کر دی گئی لائسنس چالان برانچ آفس ورک کے بعد بائیک ٹریننگ لے کر فیلڈ میں بھی اترنے کی تیاری ہیں خواتین ٹرافک وارڈنز کا رمضان و مبارک میں کیا ڈیوٹی شیڈیول ہوتا ہے اور وہ اپنی فیلڈ کی سخت ڈیوٹی کس طرح سے سر انجام دیتی ہیں اس وقت ہمارے نمائندے لاہور رنگ کورت لین حیدر وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کورت لین اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا کہ ان کو ٹرافک وارڈنز جو لیڈی ٹرافک وارڈنز ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی بالکل رمضان و مبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے گرمی کی شدد نے روزے کو بھی سخت کر دیا ہے لیکن اس سخت گرمی اور دھوب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ان میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹرافک وارڈنز ہیں اور خاص طور پر خواتین ٹرافک وارڈنز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام سر انجام دے رہی ہیں اس میں انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں روڈز پر بھی ہیں ٹریننگ بھی کر رہی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان میں جو ہے وہ ڈیوٹیز کا کیا سکیئیل ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ اپنے تمام کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں السلام علیکم ہم لوگ یہاں پہ موٹر سائیکل کی ٹریننگ کے لئے آئے ہیں تو پہلے ہم لوگ ڈڑکیاں جو تھیں وہ ٹکننگ میں ہوتی تھیں اور ڈرائیونگ سکولوں میں اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں ہوتی تھیں لیکن اب ہم لوگوں کو سیٹیو صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ ٹریننگ لیں آپ لوگوں کو روڈز پہ لے کے جانا ہے اس کے لئے سب ہی لیڈیز کے لئے یہ نا انہوں نے پکی کر دیا کہ یہ آپ نے کرنی ہے ٹریننگ اس کی موٹر سائیکل کی تو ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے ڈیوٹی ہم لوگ مشکل بھی ہوتی ہے ہم لوگ گرمیاں بھی روزے ہیں تو روزہ رکھا ہوا ہے اور ٹریننگ کے لئے آئے ہیں اور گرمی میں مشکل ہوتا ہے ہم لوگ لیڈیز ہیں ہم لوگ میریڈ بھی ہیں ہم لوگ بچے بھی ہیں انہیں بھی سنبھالنا ہے ڈیوٹی بھی سنبھالنی ہے اور یہ برا کہ ہم مطلب بس روٹینہ کار رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل خواتین ہیں لیکن ان کے حوصلے جو ہیں وہ بہت بلند ہیں یہ کہتی ہے گرمی بھی ہے روزے بھی ہیں لیکن ڈیوٹی تو انہوں نے کرنی ہے ہمارے ساتھ ان کی انسٹرکٹر بھی موجود ہیں جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کا ریسپانس کیسا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ٹریننگ کرتی ہیں اور رمضان المبارک میں خاص طور پر ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں رمضان المبارک میں اس سے پہلے بھی یہ جب سے ٹریننگ پہ آ رہی ہیں ہم ان کو وقفے وقفے سے ریسٹ دیتے ہیں مسلسل ان سے کام نہیں لیتے کیونکہ سنف نازک ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گرمی کی شدت میں یہ بہت زیادہ دیر کام نہیں کر سکتی اس کے باوجود یہ جو مسائب ہیں نا یا مشکلات ہیں یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہیں اگر تھوڑی بہت کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کا فوری ازالہ کرتے ہیں اور اب یہ رمضان شریف ہے انشاءاللہ ان کو مزید رلیف دیں گے اور کوشش کریں گے کہ صبح صبح یا دوب سے پہلے پہلے ان کو سکھایا جائے اور اس کے بعد دوب کے وقت جو ہے وہ یہ آرام کریں ان کی ڈیوٹیز ویسے عام روٹین میں کیا ہوتے ہیں عام روٹین میں تو دفاتر میں ڈیوٹی کرتی ہیں لیکن یہ سی ٹیو صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو فیڈ پہ بھی لگا فیڈ میں بھی لگانا ہے تو روٹیٹ کر کے لگائیں گے ان کو باری باری انشاءاللہ سب کو یہاں ٹریننگ لے رہی ہیں یہاں سے ایکسپرٹ ہو کے جائیں گی بائیک کی ٹریننگ لے کے اور پھر روڈ پہ کام کریں گی جبالکل یہ جو لیڈی ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو میکمہ ٹریفک جو ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو ریلیف دیں گے رمضان المبارک میں لیکن اس کے باوجود بھی جو دھوب ہے گرمی ہے روزہ ہے اس کی جو شدت ہے اس میں تو کمی نہیں لائے جا سکتی لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لیڈی ٹریفک وارڈنز کو اب بقاعدہ طور پر موٹر سائیکل کی ٹریننگ دے گے فیلڈ میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا تاکہ یہ بھی روڈز پہ کھڑی ہو کے چلان کر سکیں اور اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ مزید اچھے طریقے سے بہت شکریہ کورا تو لین اپنا خیال رکھئے گا